ایک ایسے بیٹی اٹھی کسی سکول میں کہتی سر میں ان کی بیٹی بننا چاہتی ہوں سر میں ان کی بیٹی بننا چاہتی ہوں جن والدین کی کوئی اولاد نہیں ہوتی جو لا وارث والدین ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے میں ان کی اور ان کی خدمت کھانا چاہتی ہوں ان کی بیٹی بننا چاہتی ہوں اور ان کی ان دونوں پر اس بیٹی کے لیے اس بیٹی کے لیے پر پور کلاپنگ کریں آپ نے ایک سکول میں میں گیا سکول میں جانے کے بعد میں نے وہاں پہ سیشن ڈلیور کیا ہے سیشن ڈلیور کرنے کے بعد ایک بیٹی ایسے میری طرف اشارہ کیا کہتی سر پلیس میں نے کہا جی بیٹا مجھے بتائیں کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں کہتی سر جو میرے بابا ہیں جو میرے والد ہیں وہ سات بھائی ہیں میرے والد سات بھائی ہیں اور ان کی بہن صرف ایک تھی ان کی صرف ایک سسٹر تھی اور اس سسٹر کو بلیڈ کینسر تھا میرے بابا نے ان کے بھائیوں نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی کہ اسے بچا لیں کہ ہماری صرف ایک اکلوتی بہن ہے مگر بچا نہ پائے ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں تھے کہ وہ جو بلیڈ کینسر تھا اس کا علاج کروا لیں ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں تھے میری پھپو کا جو بلیڈ کینسر تھا اس کا علاج نہیں ہوا ان کی دیتھ ہو گئی کہتی سر اس کے بعد جو میرے بابا یا ان کے بھائی ان کو ایک درد ملا تھا ان پہ جو آپ بیتی ہوئی تھی اتنا وہ روئے تھے اتنا روئے تھے سر میں آپ کو نہیں بتا سکتی اب میں یہ چاہ رہی ہوں میں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤں میں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤں جہاں جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا میں ان کا علاج کرواؤں وہ بیٹی وہ بہن کہہ رہی ہے سر جو میرے بابا کو درد ہوا تھا میں نے یہ پرپس منع ہے وہ درد کسی اور کو محسوس وہ درد کسی اور کو محسوس سیکنڈ کہانے یہ پہلی کہانے ایسے آپ کی طرح ایسے بیٹی ہیں جن کے پاس ایسے دلوں میں مقصد ہیں دوسری ایک بیٹی اٹھی کسی اور سکول میں کہتی سر نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرا کوئی مامو ہے کہتی سر نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرا کوئی مامو ہے او میری ماں اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ اے برطلہ نہ میرے پاس بیٹا تھا نہ میرے پاس بھائی تھا سر جکین کرے میری ماں اس چیز کو محسوس کرتی ہے سر میں نے اور میری بہن نے آپس میں یہ پرپس بنایا ہوا ہے ہم دونوں نے اپنے آپ کو اس پیک پر لے کے جانا ہے کامیبیوں کے راستوں میں اس طرف لے کے جانا ہے اپنے آپ کو کامیبیوں کے راستے میں یہاں تک اپنے آپ کو پنچانا ہے جو میری ماں محسوس کرتی ہیں کہ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے میری ماں محسوس میری ماں محسوس نہ کریں بیٹا وہ اندر کی جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے وہ جنگ جیت جانے ہیں یہ دوسری ہے تیسری کہانے میں نے کسی سکول میں سیشن کیا ہے سیشن کے دوران ایک بیٹی جیسے یہ بہن ہے ایسے ہی میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا آپ نے میری نام ویڈیو میں ہیلپ کرنی ہے کہتی سر سوری میں نہیں کر پاؤں گی آپ بنائیں اب نہیں اٹھی جب میرا سیشن مکمل ہو گیا وہ بیٹی اٹھی کہتی سر پلیس میری بات سن لیں میں نے کہا جی بیٹا بتائیں کیا بات ہے کہتی سر جب میری ماما سٹوڈنٹ تھی تعلیم حاصل کر رہی تھی علم حاصل کر رہی تھی میری ماما کو ایک شوک تھا میری ماما کو یہ شوک تھا وہ آرمی میں جانا چاہتی تھی میری ماما کو شوک تھا وہ آرمی میں جانا چاہتی تھی مگر ان کی جلدی شادی ہو گئی ان کا جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی سر آج میں یہ چاہتی ہوں جو میری ماما آرمی میں نہ جا سکی تھی آج میں یہ چاہتی ہوں جو میری ماما نہ جا سکی تھی میں آرمی میں جاؤں اپنی ماں کا خواہ پورا کروں میں آرمی میں جاؤں اور اپنی ماں کا خواہ بیٹا مجھے بتائیں وہ اس کا خواہ پورا ہو گئی نہیں ہوگا یہ جو تینوں بیٹی ہیں جن کے دل کے خواب ہیں دل کے جذبات ہیں ان کے خواب پورے ہوں گے نہیں ہوں گے ایک بیٹی کسی سکول میں یہاں پہ جو میری بہنیں ہیں بیٹا اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں کوئی شخص بے مانی نہیں آتا اگر ان بیٹیوں کی جذبات میں آپ تک پنچا رہا ہوں آپ نے یہاں یہ جو جذبات ہیں ان کو سن کر آپ نے کہیں پہ پھینک نہیں دینے آپ نے ان کو دیکھنا ہے سٹیج میں آئی ہے کلاس میں سامنے آئی ہے میں نے کہا جی بیٹا کیا بات ہے کہتی سر میرے بابا میں چھوٹی سی تھی میرے بابا کی دیتھ ہو گئی تھی اور آج میں اپنے بابا کو میرے بابا یہاں پہ ہوتے ہیں میں ان سے ملتی ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں مجھے بہت شوک ہے مگر میں کرنی پاتی کہ وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں ہاں میں ان کے لیے ایک کام کر رہی ہوں میں نے یہ مقصد بنائی ہوا ہے کہ میرے بابا تو چھوڑ گئے ہیں کیوں نہ ان کا نام میں روشن کروں اپنے کھان دان میں ان کا نام روشن کروں میں کوئی ایسا کر جاؤں میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو میں کوئی ایسا کام کر جاؤں اس وطن عزیز کے لیے اسلام کے لیے میرے بابا کا نام زندہ رہ جائے کہتی سر جب میں یہ بات کہتی ہوں اپنے سخے بین بھائیوں کو میرے سخے بین بھائی کہتے ہیں اپنا کبھی موہ تم نے دیکھا ہے تم کبھی نہیں کر پاؤ گی سخے بین بھائی مجھے کہتے ہیں تم کبھی نہیں کر پاؤ گی تم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے مجھے بتائیں وہ ٹھونی روبنس یہ کہتا ہے دنیا کا اس ٹائم نمبر ون سپیکر وہ کہتا ہے جو دنیا میں جس کو سب سے زیادہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہی دنیا میں کوئی بڑا کام کرتا ہے مجھے بتائیں ہم ویڈیو کے ذریعے اس بہن کو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لازمی دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے ہی انشاءاللہ وہ لازمی دنیا میں کوئی کام کرتے ہی اپنے والی صاحب کا نام روشن کرتے ہی مجھے بتائیں بیٹا یہ جن کے جذبات ہیں ان کے جذبات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں مجھے بتائیں میری بہنیں بیٹا جذبات ان کے سچے ہیں جھوٹے ہیں بیٹا ایسے یہ آپ میں سے بہنوں کے جذبات ہوں گے جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے اس وطن عزیز کے لیے انسانیت کے لیے بیٹیوں کے لیے عورتوں کے لیے کچھ کام کرنا ہے میری ان سے صرف ایک میں ان کو مشورہ دیتا ہوں بیٹا اگر آمے سے کوئی یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ کر کے جاؤں وہ میرے ساتھ آج ایک پرومیس کریں آمے سے کوئی بھی میری بہن جو ایکسپارٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ میں ایکسپارٹ ہے مثال کے طور پر اس کو میت بہت زیادہ آتا ہے وہ کیا کرے بیٹا آج سے کسی نہ کسی بچے کو اکیڈمی پر آئے کسی نہ کسی بچے کو اکیڈمی پر آئے تاکہ کسی نہ کسی بچے کو اکیڈمی پر آئے یا کوئی بیٹی جو سلائی میں ایکسپارٹ ہے اس کو پتہ ہے یہ جو کام اللہ کی ذات پا نے مجھے دیا ہے جو یہ سکل ہے اس کے ذریعے میں پیسے کما سکتی ہوں اس کے ذریعے میں ارننگ کر سکتی ہوں بیٹا اس سے کیا ہوگا آپ خود کفیل ہوں گی آپ کے جو ایڈیوکیشن کے اخراجات ہیں وہ آپ کے ماں باپ نے اٹھائیں گے وہ کون اٹھائے گی بیٹا جب آپ یہ سٹارٹ کر لیں گی میں ملوں گا انشاءاللہ کئی سالوں کے بعد آپ مجھے بتائیں گی سر جو آپ نے ہمیں مشورہ دیا تھا ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا آج ہم کئی سٹوڈنٹس کو پر ہا رہے ہیں آج ہم کئی ہم نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارا کام کرتی ہیں وہ سلائی کا کام کرتی ہیں آج ہم لاکھوں ارن کر رہے ہیں میرا خواب تھا نا یہ کہ میں نے بعض لوگوں تک پنچانی ہے میں میں نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا میں نے صرف ایک سٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا تھا اب جو سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ ہے ہمارے سے نا علم کے لیے آیا ہوا ہے سٹڈی کے لیے آیا ہوا ہے اب ہم دو ٹیچر ہیں اس کے سامنے اب میں ویٹ کرتا ہوں وہاں سے وہ فری ہو میں اسے پر ہوں آج میرے پاس میرے پاس شکر الحمدللہ کافی بچے ہیں کافی سٹوڈنٹس ہیں آگے میرے پاس پیسے اتنے آتے ہیں میری بہنے مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی میں یہ کہاں پہ خرش کروں مجھے یہ سمجھ لگ گئی اگر آپ نے کسی کے لیے کرنا ہے کچھ اگر آپ نے کسی کے لیے اپنی زندگی گزار نہیں ہے اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو ابھی سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں تک اگلے سال یا دو سال بعد جب آپ کو یہ میمز ملیں آپ کی فرنڈز ملیں آپ ان کو یہ کہیے گا جو سر آئے تھے ہم نے ان کی بات پر عمل کیا آج ہم آن لائن آن لائن کوئی ارننگ کر رہے ہیں کسی بچے کو اکیڈمی پر ہا رہے ہیں یا کوئی صلائی کا کام کر رہے ہیں جو بھی جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں آپ نے اپنی تعلیم کے خرچے خود اٹھانے اپنے والدین پر آپ نے بوجھ مجھے بتائیں جو اپنا بوجھ خود برداشت کر سکتی ہے دو سے چار سال بعد وہ کسی کے لئے کچھ کرے گی یا یا نو جو اپنے بوجھ خود برداشت کر رہی ہے اپنے علم کے اپنے ایڈیوکیشن کے خرچے خود اٹھا رہی ہے مجھے بتائیں وہ معاشرے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ لازمی کرے گی یا نہیں کچھ لازمی کرے گی یا نو جو کچھ لازمی کرے گی یا نو جو کچھ لازمی کرے گی